دو شریف پڑھ لیجئے دیکھیں یہ آپ کی کتاب کا نام ہے تعلیم اللغہ العربیہ سکھانے کے لئے عربی زبان لغیر ناطقین ابھیا وہ لوگ جو کہ عربی زبان نہیں بولتے ان کے لئے اور اس کی ہم بک ٹو پڑھ رہے ہیں اگر آپ اس کو نا انگلیش پہ بھی اگر آپ رومن میں لکھ دیں گے اگر آپ گوگل پر تو یہ ساری کتابیں آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ کتاب طالب آسانی ہے بک ٹو ہے یہ بک ٹو بہت ہی آسان ہے تو اسی لئے ہم اس کو نہیں پڑھ رہے ماشاءاللہ سے آپ لوگ بک ٹو پڑھیں گے اور بک ٹو کا بھی یہ لیکن کیا ہے یہ بک ٹو کا بھی کیا ہے یہ پارٹ ون ہے تو اس بک ٹو کا پارٹ ٹو بھی ہے ہم نے پارٹ ون اور پارٹ ٹو دونوں پڑھنا ہے انشاءاللہ تو ایک مرتبہ جب آپ کو بک کی ترتیب سمجھ میں آ جائے گی تو پھر آپ لوگوں کو بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے اچھا میں جو چاہاں رہا تھا وہ یہ چاہاں رہا تھا کہ آپ لوگوں کو پہلے بک شروع کرنے سے پہلے چند چیزیں جانا پہلے سے بتاؤں اور وہ کیا ہے نمبر ایک یہ کہ افعال جو آپ نے پڑھے میں ہیں یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا یہ چھے یہ دیکھیں یہ جو یہ چھے جو ہے میں نے ابواب لکھے میں یہاں پر ٹھیک ہے نا ایک میں اکھوڑ کری گا طرح جی بسم اللہ اولو آخرو تو دیکھیں یہ میں نے جنا چھے فیملی دیکھیں میں ہے نصر ینسرو فتح یفتحو ضرب یزریبو اور سمیع یسمعو ٹھیک ہے نا سمیع یسمعو اور ہم اس کو یہاں کر دیں سمیع یسمعو اور پھر حسیب یحسیبو اور آخر میں ہے کروما یکرومو ٹھیک ہے نا تو تین شروع کے یہ رہے نصر ینسرو فتح یفتحو ضرب یزریبو یہ فیملی ہم نے کیوں بنائی ہے عربی کے اندر اس لیے بنائی ہے کیونکہ عربی زبان کے اندر سب سے زیادہ جو افعال آتے ہیں ان کا یہ پیٹرن ہوتا ہے نون فیملی سے ہوتے ہیں وہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے نون فیملی سے ہونے کا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ نصرا ہو یا ینسرو ہو دونوں ہوا دیا لوگ ہے نا آپ کو باقی تو ہمیں خود نکالنے ہوتے ہیں جیسے کہ نصرا سے اگر میں لوں تو نصرا نصرا نصرو نصرت نصرطا نصرطا نصرتا نصرطا نصرتی نصرتما نصرتن نصرتو نصرنا تو یہ آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونا ضروری ہے پھر دوسرا کیا ہے ینسرو ینسروانی انسرونا تنسرو ٹھیک ہے نا تو یہ چھے دروازے ہیں سمجھ لیں اور عربی زبان میں جتنے بھی افعال آتے ہیں وہ انہی میں سے آتے ہیں ٹھیک ہے نا نائنٹی فائف پرسنٹ انہی میں سے آتے ہیں اگر آپ ان چھے ابواب کو اپنے ذہن میں رکھے تو بڑی آسانی ہوتی یہ پڑھنے میں ٹھیک ہے دوسرا کچھ ٹرکس ہیں وہ ٹرکس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا مثال کے طور پر فیلِ ماضی ہے ٹھیک ہے نا آپ کچھ چیزیں نوڈ کرنے ذرا فیلِ ماضی کے حوالے سے فیلِ ماضی میں مثال کے طور پر ایک لفظ لے رہا ہوں نصورہ ہی لیتے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ نے نصورہ پڑھا ہوئے تو نون ساد اور رو نصورہ ٹھیک ہے نصورہ نصورہ کا مطلب اس سے پہلے اگر ہم لگا دیں گے نا قد فیلِ ماضی سے پہلے ہم قد لگا دیتے ہیں اگر قوب دال زبر قد تو فیلِ ماضی سے پہلے جب قد لگ جاتا ہے نا تو ہماری اردو زبان کے اندر وہ جو آتا ہے نا چکا اور چکی اس کے ایسا ترجمہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے دو مدد اس کے دو ترجمہ ہوتے ہیں ہی یوز ہی ہیس ہیلپ ٹھیک ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں فیلِ ماضی قریب ٹھیک ہے فیلِ ماضی قریب کا مطلب ہے کہ وہ مدد کر چکا کوئی کام ہو چکا ہو تو اس میں ہم قد لگاتے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر اگر میں آپ سے پوچھوں بھئی حل اکل تھا کیا آپ نے کھانا کھا لیا آپ کیا کہیں نعم قد اکل تو ہاں میں کھانا کھا چکا نعم قد اکل تو ہاں میں کھا چکا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے جو قد لگایا تو اس قد نے مجھے بتایا کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کھانا کھایا ہے ٹھیک ہے آپ ایک کام کر چکے ہیں لیکن اس کام کو ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے یہ ہوتا ہے قد کے معنی ٹھیک ہے نا تو چکا اور چکی جیسے کہ پرفیکٹ ٹینس ہوتی ہے انگلیش میں اس طرح کے ترجمہ آتا ہے قد لگانے سے اسی طریقے سے ایک لفظ ہے کانا کانا کا ترجمہ ہے واز ٹھیک ہے نا تو اگر ہم کہیں گے کانا نسو رو تو اس کا مطلب کیا ہوگا کانا کہتے ہیں الفعل الماضی البعید یعنی کہ ہی ہیلٹ لانگ ٹائم اگو اس نے مدد کی تھی ٹھیک ہے نا یہ ترجمہ آئے گا قد نسو رو وہ مدد کر چکا کانا نسو رو اس نے مدد کی تھی ٹھیک ہے نا اب اس بات کو تھوڑا ٹائم ہو گیا یہ کانا ہمیں بتا رہا ہے کہ اس وقت کام کو ہوئے پہ کافی ٹائم ہو گیا ٹھیک ہے اچھا اسی طریقے سے جو آپ کو بہت ضروری یاد کرنا ہے وہ ہے نیگٹیف پاسٹنس یعنی کہ فعل ماضی میں اگر ہمیں نیگٹیف کرنا ہے یعنی کہ ہمیں نہیں کہنا ہے اسے اس نے مدد نہیں کی ٹھیک ہے تو فعل ماضی میں نو کرنے کے لیے ہم ماں لگاتے ہیں ماں نسو رو میم علیف زبر ماں ٹھیک ہے نا ماں نسو رو ہی ڈیڈ نوٹ ہیلپ اس نے مدد نہیں کی ماں نسو رو اس نے مدد نہیں کی پت نسو رو وہ مدد کر چکا کانا نسو رو اس نے مدد کی تھی ماں نسو رو اس نے مدد نہیں کی آپ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے سے لیٹرز ہیں لیکن اس سے کیسے میننگ کے اندر چینج آ رہا ہے ٹھیک ہے نا اس کو نوٹ کرنا بہت ضروری ہے تو یہ تین آپ یاد رکھیں فیلال صحیح ہے خد نسو رو فعل ماضی قریب پاس نیر پاسٹنس کانا نسو رو فار پاسٹنس اور ماں نسو رو نیگٹیب پاسٹنس خد نسو رو کا ترجمہ ہی ہیز ہیلپ ٹھیک ہے وہ مدد کر چکا یا پھر ہی نیرلی ہیلپ ٹھیک ہے کانا نسو رو اس نے مدد کی تھی یہ تو تھی تھا ہے یہ کانا ہے عربی میں اور جس کو ہم انگلیش میں was کہتے ہیں ٹھیک ہے نا ماں نسو رو did not ذہن میں رکھیں ماں نسو رو آپ نے لازمان یاد رکھنا ہے پاسٹنس میں آپ نسو رو کرنے کے لیے ماں لگانا ہے صحیح ہے اچھا یہ تو ہو گیا پاسٹنس کا تو اب میں یہ آپ نے لکھ چکے اس کو لکھ لیں جلدی سے کیونکہ یہ بہت ہیلپ لے گا ٹھیک ہے نا اب آئیں present present tense میں آئیں present tense کی بھی تین چار چیزیں بہت ضروری ہیں جو مجھے آپ کو بتانی ہے ٹھیک ہے نا سر قد نصرہ قد نصرہ اس وہ مدد کر چکا ٹھیک ہے نا یا اس نے مدد کی یہ دو ترجمے وہ مدد کر چکا یا اس نے مدد کی دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں اس نے مدد کی یہ لفظ آئے گا تب بھی اس کا مدد ہوگا کہ اس نے ابھی جو مدد اس نے کی یہ زیادہ ٹائم نہیں ہوا اس کو قد جب لگا ہوگا سمجھ جائے گا کہ اس کام کو ابھی ہوئے وقت زیادہ نہیں ہوا ہے یہ قد کی نشانی ہے ٹھیک ہے نا اور کانا جو لگے گا نا کانا آپ کو بتائے گا کہ یہ ٹائم اس اس کام کو ہوئے پر کڑا سا وقت ہو گیا ہے ٹائم ہو گیا ہے کانا نصرہ ٹھیک ہے نا تو یہ میں نے آپ اچھا دیکھیں اور بھی کائنز آئیں گی آگے جب آئیں گی تو پھر میں اس وقت آپ کو پڑھا دوں گا ٹھیک ہے نا اور بھی اخسام آئیں گی فیلے ماضی کی جب آئیں گی تو میں آپ کو پڑھا دوں گا انشاءاللہ اب ہم کرتے ہیں مزارے مزارے کا مطلب ہو گیا ین سرو ٹھیک ہے دی ین سرو کا مطلب ہوا کہ وہ مدد کرتا ہے ہی ہیلپس ٹھیک ہے نا مزارے مطلب پریزنٹ ٹین سمجھ لیں آپ ین سرو جس طریقے سے میں نے آپ کو تین کائنز پڑھائی ہیں پاس ٹینس کی ویسے ہی پریزنٹ ٹینس کی بھی ہم تین کائنز پڑھیں گے تین نہیں اس کی تو تھوڑی زیادہ ہوں گی ایک نوٹ sitس وہ مدد کرتا ہے ڈیک ہے دی تو یہ نہیں سرو کا مطلب ہو گیا وہ مدد کرتا ہے سب سے پہلے ہم اس میں کیا کرتے ہیں صرف صرف ایک لیٹر ایڈ کرتے ہیں تینزبر سا تینزبر سا چھ لگا ہم اس میں سینزبر سا لگاتے ہیں سینزبر سا جب ہم اس میں لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس سین کے لگنے سے اس کا مطلب ہے وہ مدد کرے گا میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ نے نماز پڑھ لی آپ بولیں کیا آپ نے کھانا کھا لیا آپ بولیں گے میں کھاؤں گا ٹھیک ہے نا تو یہ سین زبر سا یہ ویل کے معنی دیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نیر فیوچر یہ سین زبر سا ہمیں بتائے گا کہ آپ کوئی کام بہت جلدی کرنے والے ہیں ٹھیک ہے نا یہ سین زبر سا ہمیں بتائے گا کہ آپ کوئی کام بہت جلدی کرنے والے ہیں اس کام میں ٹائم نہیں لگے گا ٹھیک ہے ایک ہو گیا ہے ساین سورو کسی بھی پریزن ٹینس سے پہلے آپ نے سین لگا دیا تو اس میں ویل کے معنی آ جائیں گے ٹھیک ہے نا سا شربو آئی ویل ڈرنک ٹھیک ہے اسی طریقے سے سا آکولو آئی ویل ایٹ سا اذہبو آئی ویل گو ٹھیک ہے سا ادرسو آئی ویل اسٹڈی میں پڑھوں گا میں پیوں گا میں کھاؤں گا ٹھیک ہے نا یہ سب چیزیں یہ جو ہم ویل والے معنی لیتے ہیں یہ سین در پر سان سے آتا ہے اچھا اس کے بعد دوسرا والا ہے اس کے بعد جو دوسرا والا ہے وہ کیسے ہوتا ہے اس کو بھی سمجھیں آپ دوبارہ ہم لیں گے ین سورو ٹھیک ہے نا ہم نے ین سورو لیا ین سورو ٹھیک ہے اب اس کی جو دوسری قسم ہے جس کو ہم کہیں گے کہ کوئی کام ہم تھوڑا عرصے کے بعد کریں گے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس میں ہم لگاتے ہیں سوفا سوفا ین سورو ہی will help لیکن یہ سوفا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کام کچھ عرصے کے بعد ہوگا ٹھیک ہے نا سوفا ین سورو ایک ہے سہین سورو اور ایک ہے سوفا ین سورو سہین سورو وہ مدد کرے گا یعنی کہ اس میں ٹائم نہیں ہے سوفا ین سورو وہ مدد کرے گا کچھ چرسے کے بعد آپ نے قرآن مجید میں یہ سوفہ پڑھا ہوگا تم لوگ بہت جلد جان لوگے یہ سوفہ بتا رہا ہے کہ ابھی اس میں ٹائم ہے ٹھیک ہے نا اور پھر ہرگز نہیں تم لوگ یقینا جان جاؤ گے تو یہ سوفہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کام ہوگا تم جان جاؤ گے لیکن ابھی اس میں ٹائم ہے ٹائم لہے گا لیکن اوپر جو میں نے سین لکھا ہے سین ہمیں بتائے گا کہ کوئی کام فوراں ہو جائے گا جیسے قرآن مجید میں تم لوگ بہت جلدی جان جاؤ گے تو پہلی سے مراد سمجھیں آپ کہ ہماری موت ہے جیسے ہی موت آئی تو انسان کا وقت شروع تو اس میں سین کا لفظ ہے اور تم جان جاؤ گے یہ کیا ہے یہ قیامت کا دن تو قیامت کے دن تو جہاں کہیں سین ہے اس سے ہمیں لگ جائے گا واقعتاً کہ بھئی یہ کام نیئر فیوچر میں ٹھیک ہے نا ہونے والا ہے اور صوفہ ہمیں بتائے گا کہ اس کام یہ بھی کام فیوچر کہی ہے لیکن اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا ٹھیک ہے اچھا فیل ماضی میں آپ نے جو نا کیا تھا ڈیڈ ناٹ وہ آپ نے ما لگایا تھا فیل مزارے کے اندر نو کرنے کے لیے ہمارے پاس تین چیزیں ہیں نمبر ایک ہے لا ٹھیک ہے لا ينسورو لا ينسورو یہ آپ سمجھیں جب لا لگاتے ہیں نا تو لا کا مطلب ہوتا ہے یہ پریزن انڈیفنیٹ ٹینزز ہوتی ہے تا ہے تی ہے تے ہیں ٹھیک ہے نا لا ينسورو وہ مدد نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے وہ مدد نہیں کرتا ہے لا ينسورو وہ مدد نہیں کرتا ہے لا يأکلو وہ کھاتا نہیں ہے لا يشربو وہ پیتا نہیں ہے لا يذهبو وہ جاتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ لا کے معنی ہوتے ہیں تو سب سے بڑا سب سے اہم آپ سمجھ لیں did not یہ ماضی ہے اس میں ما لگتا ہے اور does not یہ present ہے مزارے ہے ٹھیک ہے نا اور اس میں لا لگتا ہے فیل ماضی کے نیگیٹیو میں ما لگتا ہے فیل مزارے کے نیگیٹیو میں لا لگتا ہے یہ فرق ہے ٹھیک ہے دوسرا ایک اور لفظ آتا ہے اچھا فیل ماضی میں تو آپ نے ما کر دیا نا تو وہ did not ہو گیا ختم ہو گئی بات لیکن present tense کے اندر تین طرح لا ہوتا ہے ایک تو لا انصر ہو گیا دوسرا ایک لفظ ہے لم لام میم زبر لم یہ اس میں جو نفی ہے نا اس کے اندر جو آپ لم جب یوز کریں گے نا تو ہوتا یہ ہے کہ لم سے ہم translation جا نا وہ past میں کرتے ہیں لیکن اس کے اندر اصل میں شدت ہوتی ہے لم اور میں ایک ہوتا ہوں لم کے پاس جا نا میں ین سرو ہی لکھوں گا یا نون زبر ین سود اور رو ٹھیک ہے نا لم ین سو سر لم لگنے کے بعد آخر میں جزم آتا ہے لم ین سر ٹھیک ہے اور لا اور لم لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں لم کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں اس نے مدد نہیں اچھا اور میں ایک ہوتا ہے لم لگنے کے بعد جو لم لگتا ہی present tense کے ساتھ یاد کریں یاد رکھیں یہ ہم جو سامنے میں آپ کے لئے لکھ رہا ہوں بھی یہ سارا present tense کے ساتھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تو لا بھی present tense کے ساتھ لگتا ہے لم بھی present tense کے ساتھ لگتا ہے لیکن جب لم لگتا ہے تو ہم ترجمہ ایسے کرتے ہیں جیسے کہ پاس میں ہو رہا ہو لم ین سر اس نے مدد نہیں کی آپ اس کو ہرگز بھی کہہ سکتے ہیں اس نے ہرگز مدد نہیں کی آپ سمجھ لیں کہ عربی زبان کے اندر میں آپ کو concept بتاتا ہوں یہ بہت ضروری ہے عربی زبان نے نفی بہت خطرناک کی ہے ٹھیک ہے آپ سوچیں ہماری ہاں پوری پوری ورکشاپس ہوتی ہیں کہ try to learn how to say no کہ بھئی آپ اپنی زندگی میں نہیں کہنا سیکھئے انسان کو جب نہیں کہنا آجاتا ہے تو اس کے لئے بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں یہ نہیں کہنے والے جو لوگ مروت میں نہیں نہیں کہہ پاتے تو وہ کیا ہوتا ہے بہت سارے کام اپنے سر پہ تھوپ لیتے ہیں اور ایک اگر انسان نہیں کہنا سیکھ جائے تو بہت ساری چیزوں سے وہ بچ جاتا ہے اب آپ دیکھیں ہمارا جو کلمہ ہے وہ بھی نہیں سے شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ تعالی نے پہلے نہیں کروائی ہے سب کا انکار کرو اور پھر میرا اقرار کرو تو عربی زبان نے نیگیشن پہ بڑا زور دیا ہے کسی چیز کو منع کرنا دور کرنا اور اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان پھر اس میں بڑا خالص ہو جاتا ہے بھئی میں یہ کام نہیں کر سکتا یہ کام میں نے نہیں کیا ٹھیک ہے اب لا تو بہت ہی سمپل ہوگا کہیں کہیں آپ کو لم یوز کرنا پڑے گا جہاں پہ آپ کو تھوڑی شدت چاہیے ہوگی وہاں آپ لم یوز کریں گے آپ نے قرآن میں پڑھا ہے نا لم یلد ولم یولد ٹھیک ہے نا نہ ہی اس نے نہ ہی اس سے کوئی شئے نکلی ہے نہ وہ کسی شئے سے نکلا ہے اس سے کوئی شئے نکلی ہے تو بڑی ہی یہ خطرناک نگیشن ہے اچھا ایک اور نگیشن ہے عربی کے اندر جو سب سے زیادہ ایکسٹریم ہے ٹھیک ہے نا ایک اور جو سب سے زیادہ ایکسٹریم نگیشن ہے عربی میں ان دونوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے ایک تو لا ہو گیا آپ نے کسی کام کو منع کر دیا ایک آپ نے کہا لم تو وہ لم سننے والا بھی جانا وہ ذرا ہل جائے گا کہ بھئی ہرگز نہیں یعنی کہ اس میں کوئی پوسیبلیٹی نہیں ہے اور ایک اور آتا ہے لفظ یہ بھی نگیشن کا ہے یہ لا اور لم دونوں سے خطرناک ہے لا اور لم دونوں سے زیادہ خطرناک ہے کیسے یہ ہے لام نون زبر لن یہ ہے نیور اس کے اندر تو کوئی چانس ہی نہیں ہے اچھا ایک منٹ زرادہ ہول کریئے گا چی بسم اللہ ہی اول ہو آخر ہو ٹھیک ہے تو اب یہ ہے تیسرا جو تیسرا لیول آف نگیشن ہے یہ سب سے خطرناک ہے اس کے اندر پوسیبلیٹی بھی ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ پھر کہتے ہیں لم ین سر میں تو آپ کو صرف ایک کیونکہ ہمارا سٹینڈرڈ ہم نے نصرہ ین سرہ لیا ہے تو میں آپ کو اس کی مثال دے رہا ہوں لم ین سرہ لن ین سرہ ٹھیک ہے نا لن ین سرہ ان لم اور لن میں فرق ہی ہوتا ہے کہ لم لگتا ہے تو آخر میں جزم آتی ہے اور لن لگتا ہے تو آخر میں زبر آتی ہے ٹھیک ہے نا لا لگتا ہے تو نورمل لگتا ہے لا ین سرہ لم ین سر لن ین سرہ یہ قرآن مزید میں بھی آپ کو دیکھیں جہاں جہاں پہ لن استعمال ہوا ہے وہاں مطلب کیا ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں ہے پوزیٹیوٹی کا پوسیبلیٹی کا ٹھیک ہے نا جب آپ نے یہ لن کا لفظ یوز کیا تو جی بلکل تاقید کے لیے ہے منظر بھائی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ تاقید کے لیے ہے تاقید مطلب تاقید نفی ہے یہ یعنی کہ اس کے اندر بہت ہی ایکسٹریم نگیشن ہے یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے تینوں نگیشنز ایک تو آپ لوگوں نے پاسٹینس کی رکھنی ہے ذہن میں کہ پاسٹینس میں ہمیں جب نو کرنا ہوتا ہے تو ہم ماں لگاتے ہیں اور پریزنٹینس کے اندر جب بھی ہمیں نو کرنا ہوگا اکارڈنگ تو دا سیچویشن ہم یوز کریں گے یا تو ہم لا یوز کریں گے نارمل نگیشن ہے ٹھیک ہے نا جس کے معنی ہم کہہ رہے ہیں ڈز نوٹ ڈز نوٹ کے معنی ہوتے ہیں لا ینسرو ہی ڈز نوٹ ہیلپ وہ مدد نہیں کرتا بھئی ٹھیک ہے نا تو نارمل نگیشن ہو تو لا یستعمال ہوگا آپ کو جب نگیشن چاہیے تھوڑی سی خطرناگ تو اس میں آپ کیا کریں گے لم ینسرو لیکن جب آپ لم لگائیں گے تو یہ ذہن میں رکھئے گا کہ آخر میں جذم لگائیں کوئی سبھی وربو ٹھیک ہے نا لم یذہب وہ ہرگز نہیں جائے گا وہ ہرگز نہیں گیا سوری منع کو اتایا کہ لم کی ایک سپیشلٹی یہ بھی ہے کہ لم لگنے سے جو نگیشن ہوتی ہے منع کہ میننگ جو ہے نا پاس ٹینس میں چلی جاتی ہے اور لائین سورہ یہ سب سے خطرناگ ہے کہ ہرگز ہرگز نہیں اس کو آپ دو مرتبہ ہرگز لگا لیں اس میں ہرگز ہرگز نہیں یہ تینوں ان تینوں سے آپ کا پالا پڑے گا ٹھیک ہے باقی ہم کتاب شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر ہم کتاب شروع کرتے ہیں اور جہاں جہاں کوئی ایسا قائدہ آئے گا تو وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا ٹھیک ہے اچھا ترقیب کیا ہوگی دیکھیں میں عربی بولوں گا آپ سے آپ لوگ ایک تو غور سے سنیے گا اور کوشش کریے گا مجھے ریپلائے کرنے کے لیے جو بول سکے مجھ سے بولے میں آہستہ آہستہ بولوں گا اور بار بار بولنے میں میں ریپیٹ کروں گا ٹھیک ہے نا جب میں ریپیٹ کروں گا اس کی وجہ کیا ہوگی کہ تاکہ آپ لوگ ایک تو مجھے اچھا سنیں نمبر ایک اور اچھا سننے کے بعد آپ لوگ پھر مجھے جواب دیں ٹھیک ہے نا تو اب ہم شروع کر رہے ہیں آئیے آپ کی نوٹ بک جینا وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ لوگوں کا جو لیسن نمبر ون ہے اس کا اس کے لیسن نمبر ون کا نام آئے دیکھتے ہیں کیا ہے انا اتکلمو معاکم بالعربیہ الان انا میں اتکلمو بولوں گا بات کروں گا معاکم آپ لوگوں کے ساتھ بالعربیت فقط صرف عربی میں انا اتکلمو معاکم بالعربیہ طیب اچھا یہ طیب کا مطلب ہے اوکے طیب ہاظی ہی الوحدت الاولا العنایت بالصحاتی اقرأو جمیعن جب میں یہ جملہ کہوں گا نا اقرأو جمیعن آپ سب پڑھئے تو پڑھئے گا اقرأو جمیعن جب بھی کہوں میں اقرأو آپ سب پڑھئے جمیعن مطلب سب تو اقرأو جمیعن اچھا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں اقرأو معی چکے نا میرے ساتھ پڑھئے تو اقرأو معی تو الوحدت الاولا یا اللہ اقرأو الوحدت الاولا العنایت بالصحاتی العنایت بالصحاتی ما معنی العنایت بالصحاتی انگور لا 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 ليسا عناب يا اخی ليسا عناب عناب نہیں عناب انگور نقولو عناب انگور العنایت العنایت بالصحاتی good for your health لایسا good العنایت 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 الاحتمام العنایت الاحتمام العنایت معنی الاحتمام خیال لکھنا taking care نعم العنایت عنایت خیال لکھنا ہا عنایت اچھا جی اب ہم کیا کہیں گے اس پہ رو اس پہ رو العنایت بالصحاتی ال احتمام بالصحاتی ٹھیک ہے ال احتمام بالصحاتی اور اس کا مطلب کیا ہوگا میں ابھی لکھ رہا ہوں یہاں پر آپ لوگ یہ سارے معنی لکھیں طیب انتم لابدہ انتکتبو لابدہ مطلب ضروری ہے ایک لفظ ہے لابدہ اس کو سمجھ لیں میں بہت یوز کروں گا اس کو لا ایک ہے لا اور اس کے ساتھ ہے بدہ بدہ کا مطلب ہوتا ہے چارہ نہیں ہے کوئی چارہ ٹھیک ہے نا لابدہ نہیں ہے کوئی چارہ ہم کہتے ہیں اب یہ چارہ نہیں ہے تو اصل میں یہ لابدہ یوز ہوتا ہے عربی میں اٹیز نیسیسری ہاں نا اگر کوئی چارہ نہیں ہے تو بھائی ضروری ہے نا احسن تم احسن تم کیا مطلب احسن تم بہت 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 اچھا کہا آپ نے اچھا آپ بولی ہے احسن ایک ہوں اچھا وہ آپ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں آپ احسن تم ماشاءاللہ طیب اٹیز نیسیسری لابدہ لابدہ کے معنی کیوں گے نیسی لابدہ معنی اٹیز نیسیسری یعنی لابدہ ہاظا ضروری اس جملے کو میں بہت استعمال کروں گا لابدہ لابدہ جب میں کہوں گا تو جیسی میں لابدہ کہوں سمجھ جائے گا کہ بھائی اٹیز نیسیسری یہ ضروری ہے اور لابدہ کے بعد زیادہ تر ان کا استعمال ہوتا ہے تو لابدہ کا مطلب ہے یہ ضروری ہے اگر ہم لابدہ کو آسان عربی میں بولیں گے تو طیب الان انا اکتبو امامكم انا اکتبو نعم انا اخترتو قلم الاحمر العنایہ معناہو الاهتمام الاهتمام اکتبو اکتبو جميعا آپ سب لکھیں اکتبو جميعا الاهتمام العنایہ الاهتمام اور اس کو ہم کہتے ہیں العنایہ اصل میں اس کا ایک ورب بھی ہے العنایہ تو اسم ہے نا ٹھیک ہے اچھا مجھے بتائیے العنایہ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ناؤن ہے what is the sign of noun in this کیف نعریفو انہ هذه الكلمہ ہی اسمن کیف نعریفو ہمیں کیسے ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ کلمہ اسم ہے یا فیلے یا حرف ہے کیف نعریفو الیفلام نعم ماشاءاللہ الیفلام ہنا کا موجود الیفلام جس کلمہ میں الیفلام موجود ہو وہ اسم ہوتا ہے ممتاز ماشاءاللہ ممتاز مطلب excellent ٹھیک ہے نا ممتاز ماشاءاللہ اچھا جی العنایہ یہ اسم ہے اس کا فیل بھی آتا ہے ٹھیک ہے نا العنایہ مطلب اعتنا بی اعتنا اعتنا یعتنی اعتنا یعتنی اعتنا پاسٹ ہے اس نے خیال رکھا اعتنا اس نے خیال رکھا اس کا پریجنٹ ہوتا ہے یعتنی وہ خیال رکھتا ہے اعتنا یعتنی یعتنی اعتنا یعتنی کا مطلب ہوتا ہے خیال رکھنا اور دوسرا ایک اور لفظ ہے احتم بی العنایہ معناہ احتم احتمام کرنا خیال رکھنا احتم احتمام کرنا خیال کرنا احتم بسحہ اور اس کا ایک اور لفظ بھی ہے اگر میں آپ کو اس پورے جملے کو ایک اور لفظ لکھواؤں العنایہ بسحہ معناہ حافظ حافظ علا حفاظت کرنا کسی چیز کی یعنی کہ صحت کی حفاظت کرنا حافظ علا حافظ علا کسی چیز کی حفاظت کرنا العنایہ کا معنی ہوگا ٹھیک ہے نا تو العنایہ تو بسحہ یعنی حافظ علا صحت کی حفاظت کرنا او اعتنا خیال رکھنا احتم احتمام کرنا یہ سارے معنی ہیں العنایہ تو بسحہ تھی کے ٹھیک ہے جی آئیے پہلے ہم سب ریڈنگ کریں گے جیسا کہ میں نے کلاب کو بتایا تھا ٹھیک ہے حل قطب تم کیا آپ لوگوں نے لیٹھ لیا حل قطب تم نام جی سر لیکن سر یہ اعتنی یعنی احتم اس کا وہ کیا تھا پاسٹ پریزنٹ اور وہ کیسا آپ نے کیا تھا اعتنا پاسٹ ہے یعنی پریزنٹ ہے اوکے اور احتم 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 یہ پاسٹ ہے اس نے خیال رکھا اچھا یہ بھی پاسٹ ہے یہ بھی پاسٹ ہے میننگ ہے نا ایربک تو ایربک میننگ ہے نا احتم یحتم وہ خیال رکھتا ہے وہ احتمام کرتا ہے احتم یحتم احتم احتم ٹھیک ہے احتم 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 اہمیت دینا کسی چیز کو ٹھیک ہے نا طیب فالآن انشاءاللہ نحنو نبدأ بالدرس اب ہم درس شروع کریں گے ٹھیک ہے اولاً القراءة انتم نعم الحوار الاول هذا الوحدت یعنی الدرس الاول الدرس الاول في هذه الوحدة اس وحدة یعنی کہ وحدة کہتے ہیں یونٹ کو اس یونٹ کا لیسن نمبر ون ہے یعنی في هذه الوحدة الدرس الاول فِي الْعَسَلِ شِفَاءٌ اقرؤوه فِي عَسَلِ شِفَاءٌ ليس فِي يا اخی بل فِي الْفِي الْعَسَلِ شِفَاءٌ فِي الْفِي الْعَسَلِ شِفَاءٌ نعم هل تعرفون ما معنى عسل؟ نعم شاہد نعم نعم احسنت احسنت very good احسنت فِي الْعَسَلِ شِفَاءٌ او الشفاء فی العسل طیب فی العسلی شفاء طیب فی العسلی شفاء هناکا الرجل حازم و عامر طیب حازم قال قال حازم حازم نے کہا قال حازم اماریز انتا اخرو اماریز انتا اماریز اماریز انتا کیا مطلب اس کا ما معنی هذه الجملہ اماریز انتا کیا آپ بیمار ہیں کیا تم بیمار ہو کیا آپ مریض ہیں کیا تم بیمار ہو تو عامر نے کیا کہا نعم اشعر بی آلام شدیدت فی بطنی اشعر بالآلام شدیدت فی بطنی فی بطنی نعم فی بطنی دوبارہ پڑھیں اشعر بی آلام شدیدت فی بطنی اشعر بالآلام شدیدت فی بطنی اچھا دیکھیں اب آپ کے پاس مستقل ورب آئیں گے آپ لوگوں نے ورب کو نوٹ کرنا ہے اور یاد کرنا ہے کیونکہ میں آپ کا ورب کا ٹیسٹ بھی لوں گا اب یہ اشعر آیا ہے نا تو یہ ورب کونسا ہے شاعرہ بولے شاعرہ شاعرہ پاسٹ ہے اس نے محسوس کیا اس نے فیل کیا یشعر شعور سے شعور سے شاعرہ یشعر شاعرہ یشعر ٹھیک ہے شاعرہ یشعر محسوس کرنا اسی سے وہ کہہ رہا ہے اشعرہ یشعرہ سے میرے لئے کیا بنے گا اشعرہ بنے گا سٹینڈرڈ کیا ہو گیا شاعرہ یشعرہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ اس فیل کا جو پاسٹ ہے ماضی شاعرہ ماضی ہے اور پریزنٹ یشعرہ تو یشعرہ سے جب مجھے پریزنٹ ٹینس میں کہنا ہے تو اپنے لئے میں کہوں گا اشعرہ اچھا اس کے دو مطلب ہوں گے دیکھیں آپ نے انگلیش میں دیکھا ہوگا انگلیش میں ایک ٹینس ہوتی ہے پریزنٹ کنٹینیس ٹینس ہاں نا پریزنٹ کنٹینیس ٹینس کے اندر ہم آئین جی لگاتے ہیں آئی ایٹنگ ہاں نا آئی ایم پریئنگ آئی ایم ڈرینکنگ ہاں نا گوئنگ گوئنگ عربی زبان میں ایسا کچھ نہیں ہے عربی زبان کے اندر جب آپ جملہ پڑھیں گے پریزنٹ ٹینس یوز ہوئی بھی ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آئین جی اب وہ کیا کہہ رہا ہے بھئی اشعرو بی آلام شدیدت فی بطنی ٹھیک ہے نا میں محسوس کر رہا ہوں آئی ایم فیلنگ بی آلام آلام جمعو علم تو یہ علم کی جمع ہے آلام ماہ معنی علم آلام کرتے ہیں معنی علم جمع ہے نا علم کی ماہ معنی علم سیمٹر جنگا لا 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 یا خی وہ علم ہے عین سے علم لا 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 تکلیف درد احسنتا یا حضیفہ احسنتا درد تکلیف علم 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 اس کی جمع ہے آلام 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 یعنی پین پین ٹھیک ہے نا اب یہ کہتے ہیں کہا اشعر بی آلام شدیدت اکھرو اشعر بی آلام شدیدت ایکسٹریم پین میں بہت زیادہ درد محسوس کر رہا ہوں کہا پر فی بطنی جس لا 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 فی بطنی اپنے پیٹ میں میرے پیٹ میں مجھے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے میں پیٹ میں شدید ترین درد محسوس کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھے سر جی بولیں یہ اس میں آلام کیوں نہیں ہے بے کیوں لگاوا ہے بی آلام اشعر بی آلام اشعر بی آلام دیکھیں شعر بی اصل میں یہ اشعر اس میں با جو ہے نا وہ سپورٹ کیلئے لگاوا ہے ٹھیک ہے با سپورٹ کیلئے لگا ہے یہ با حرف جھر سپورٹ کیلئے آتا ہے اکثر ٹھیک ہے نا تو آئی ام فیلنگ پینس تو کوئی اس کا کوئی وہ ہے کوئی ہم رول کوئی دیکھیں آپ یہ رول پڑھیں گے مفتی صاحب پڑھائیں گے آپ کو رول ٹھیک ہے نا نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ اگر میں نورملی یہ کہوں کہ ایسے بہت سارے افعال آئیں گے کہ جس کے اندر یہ بازر بی آرہا ہوگا ٹھیک ہے نا تو اگر ہم کہیں اس میں شعر بی یعنی احسہ بی تو بہت سارے ایسے افعال آئیں گے کہ جس سے پہلے یہ بازر بی کی سپورٹ آئی ہوگی ٹھیک ہے نا اسے لئیسہ ہے اس سے پہلے بھی بازر بی لگاتے ہیں یا شدت کے لیے نہیں 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 اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ انشاءاللہ اصل میں یہ نا پورا ایک نیا رول ہو جائے گا تو میں جا رہا ہوں کہ میں جانبوس کے وقت نہ لگاؤں آگے نہیں بڑھ پائیں گے ورنہ آپ کو مفتی صاحب یہ پڑھائیں گے ٹھیک ہے نا کہ بازر بی یہ بازر بی کے استعمال آئے گا پورا پورا ایک چپٹر ہے یہ ٹھیک ہے نا انہوں نے پڑھاتے ہیں حضرت جی انہوں نے پہلے پڑھاتے ہیں نہیں لیا نہیں نہیں ابھی نہیں پڑھایا پڑھا دیا ہوا ہے سر کیا چیز بازر بی والا آن جی بتائیں کیا بتایا تھا سر ایک منت میں وہ کاپی لے کیا تھا دوسری وہ اس میں لکھا ہوا ہے ایک منت مفتی صاحب سے تو ایسی ڈر لگا رہا تھا ارے یار وہ لائسہ والا پڑھا ہے انہوں نے میں آپ کو بتاؤں یہ جو کہہ رہے ہیں نا وہ لائسہ والا ہے مجھے پتا ہے وہ ہے لائس لسٹو بی مسلمین آنا تو وہ دوسری چیزے یہ دوسری چیزے یہ ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے نا میں چاہ رہا ہوں ہاں نہیں پڑھا نا آپ لوگوں نے تو وہ لائسہ والا وہ انشاءاللہ ہم کور کر لیں گے ٹھیک ہے نا ہم نے تو پیچھے پڑھا ہی نہیں ہے تو ہمیں گا آپ بتا دیں میری کوشش یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو زبان پہ رکھوں کم سے کم جاؤں جو ضرورت پڑے بہت اس کو میں جنا آپ کو صرف لگاؤں اور یہ پتا ہے کہ مجھے آپ کو پورا چپٹر پڑھانا پڑھ جائے گا بیٹھ کے بیکار ہو جائے گا تو یہ ذہن میں رکھیں بہت سارے افعال ایسے آئیں گے جس کے ساتھ یہ بازر بھی سپورٹ کیلئے لگاوا ہوگا ٹھیک ہے تو اش اور اس کا یہ رول یہ ہے باہ کا کہ جب خبر جار مجرور ہو تو وہاں با حرف جر داخل نہیں ہوگا اللہ کے بندے اللہ کے بندے میں آپ کو بتایا نا آپ لوگ نے جو لئیسہ والا پڑھا تھا نا یہ اس کا ہے ٹھیک ہے یہاں تو دیکھیں نا یہ اسی کا بتا رہا ہوں میں آپ کو وہ پڑھ چکے ہیں لیکن یہ جو افعال کے ساتھ جو استعمال ہوتا ہے نا افعال کے ساتھ جو بازر بھی کا استعمال ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں یہ اصل میں پتہ ہے کیا ہے یہ یہ اس کا بھی آلام سے تعلق نہیں ہے یہ ہے شعارو بھی یہ ایک ہر ایک ورب بنتا ہے شعارو بھی وہ لئیسہ والا ہے وہ لئیسہ والا جو ہمارے پاس ہے جی جی بھائی میرے اب یہ پتہ ہے شعارو بھی یہ ایک پورا لفظ ہو گیا شعارو بھی شعارو بھی کسی چیز کو محسوس کرنا کسی چیز کا محسوس کرنا ٹھیک ہے آپ سمجھ لیں شعارو کا مطلب محسوس کرنا شعارو بھی کسی شے کا محسوس کرنا یہ سمجھ لیں صحیح ہے ٹھیک ہے اوکے تو اب اس نے کہا بھئی کہ مجھے بہت درد ہو رہا ہے میں پیٹ میں بہت درد محسوس کر رہا ہوں شدیب ترین حازم کیا گئے کیا گئے تو طبیب کی طرف دیکھیں ترجمہ نہیں کریں عربی پڑھیں نعم اکراؤ بالعربی هل ذہبت الى الطبیبی طیب عامر یجیب و عامر عامر جواب دیتا ہے یجیب و عامر لا لم اذهب الى الطبیبی لا لم اذهب الى الطبیبی لم اذهب الى الطبیبی لم اذهب الى الطبیبی اب دیکھیں تناولا 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 پاسٹ ہے تناولا مطلب اس نے تناول کیا تناولو پریزنٹ ہے وہ تناول کرتا ہے اگر ہم اس کا ترجمہ دیکھیں میں نہیں میں ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا نمبر ایک لم سے نا ماضی میں لے جائے گا تو میں ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا نمبر ایک نہ ہی میں نے کوئی دوائی تناول کی مال فرقو بین تناولا و اکلا یہ کھانا اور تناول کرنے میں اور کھانے میں کیا فرق ہوتا ہے دیکھیں لفظ تناول کے اندر ہاں بولے 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 سر تناول میں دونوں چیزیں آتے ہیں کھانا اور پینا ماشاءاللہ تناول کے اندر کھانا اور پینا دونوں شامل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو کیا مطلب ہے نہ میں نے کوئی دوائی کھائی ہے نہ پیئے یہ تناول کے لفظ میں بتا رہا ہے ٹھیک ہے نا تو اگر صرف کھانے کی بات ہوتی تو وہ تو اکلا یا اکول ہوتا صرف پینے کی بات ہوتی تو شریبہ یا شرب ہوتا لیکن تناول بولا اس نے اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے نہ کوئی دوائی کھائی ہے نہ کوئی پیئے ٹھیک ہے جی تو ولم اتناول ایدوائن ٹھیک ہے نا دوبارہ پڑھتے ہیں جی ہم نے تو ایی نہیں پڑھا ایدوائن اچھا ایک بار بتائیے ایک اور چیزیں رک جائے رک جائے رک جائے بتاتا ہوں دیکھیں آپ لوگوں نے نومنل سنٹنس پڑھاتا ہے یاد ہے جی نومنل سنٹنس کے دو پارٹ ہوتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں مقتدار خبر ٹھیک ہے اسی طریقے سے وربل سنٹنس اس کے تین پارٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وربل سنٹنس کے تین پارٹ لکھ لیں ایک ہے فیل دوسرا ہے فائل ٹھیک ہے اور تیسرا ہے مفعول بھی مفعول کہلیں مفعول بھی کہلیں ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے مفعول بھی میں آپ کو اس کو انگلش میں لکھواتا ہوں فیل تو ہو گیا ورب صحیح ہے یہ آپ کو ہمیشہ دیا واہ ہوگا جیسے نصرہ ہے یہ ینصرہ ہے یہ پاس بھی ہو سکتا ہے پریزنٹ بھی ہو سکتا ہے فیل تو ہمیشہ آپ کو دیا واہ ہوگا اس کے بعد ہوتا ہے فائل فائل کہتے ہیں سبجک کو کام کرنے والا the door ٹھیک ہے نا جو کام کرنے والا ہے وہ فائل ہے ٹھیک ہے اور مفعول بھی object اس کو ذرا نوٹ ڈاؤن کر لیں پریز مفعول بھی object ہے میں آپ کو اس کی مثال بھی دوں گا اب انشاءاللہ میں آپ کو exercise بتاتا ہوں book 3 کی exercise ہے جو آپ لوگ گھر میں بیٹھ کے کریے گا ٹھیک ہے نا میں آپ کو pay number بتا دوں گا اس کا اچھا فیل میں نے کوئی بتایا ہے دیا واہ ہوگا فائل کا rule ایک فائل ہمیشہ مرفوع ہوگا الفائل مرفوع الى یوم القیامہ بولے الفائل مرفوع الى یوم القیامہ ٹھیک ہے یہ الى یوم القیامہ ہمارے استاد کا لگایا ہے ٹھیک ہے نا استادیں مطرم بول دیتے ہیں ہمارے فائل الفائل مرفوع ٹھیک ہے نا فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے مرفوع کا مطلب یہ ہوگا کہ singular ہوگا تو اس کے آخر میں پیش ہوگا ایک یا دو پیش ہوں گے صحیح نا ایک یا دو پیش ہوں گے فائل کے آخر میں in case of singular یعنی فائل یعنی کہ فائل کی ہمیشہ مرفوع پوزیشن ہوگی اور مفعول بھی ہمیشہ منصوب ہوگا المفعول بھی منصوب 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 کا مطلب in case of singular زبر سے ہوتا ہے ایک یا دو زبر ہوں گے آخر میں ٹھیک ہے نا ایک یا دو زبر زبر ہوگا فائل فائل جو ہے وہ فائل مرفوع ہوگا نہیں فائل تو آپ کو ہمیشہ given ہوگا فائل جیسے نصر رو ہے یا ینصرو ہے فائل کی روڈنشن نہیں ہے آپ نے فائل اور مفعول بھی کوئی چیک کرنا ہے اوکی 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 فائل تو دیاوہ ہوگا نا بھئی ینصرو ہے یا فعلو ہے کچھ بھی ہے تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ object ہمیشہ زبر کی حالت میں ہوگا اب آپ پڑھئے جرا پڑھیں اور میں نے نہیں کھائی کیا کوئی بھی دوائی کوئی بھی دوائی تو یہ کوئی بھی جانا یہاں پہ ایزا object آ رہا ہے اسی لئے زبر میں اوکی ٹھیک ہے یہ compound object ہے اصل میں تھا یہ normally I you dava in یا دکھئے کہ جیسے آپ نے کھل پڑھا تھا وہ zoo I you بھی مضاف بن کے آتا ہے یہ actual word تھا I you dava in any medicine I you مضاف دوا in مضاف ان الائی ٹھیک ہے اب اس کو جب آپ نے object بنا دیا تو کیا ہوا مضاف الائی تو زیر میں ہی رہے گا مضاف پر اس کا impact آئے گا تو I you جو ہے وہ جب object بنے گا تو I you بن جائے گا وہ تو یہ کیا ہوگا یہ پورا ملا کر مضاف مضاف الائی ملا کر object مفہول بھی اسی وجہ سے I you جو ہے I you ہو گیا جی سمجھ آ گیا جی آ گیا اور I you بھی استعمال ہوتا ہے B Fee لگا دیں اس سے پہلے P I you طریقی P I you تمام ٹھیک ٹھیک ہے بھائی ٹیک یا کوئی ہر پہ جر لگا دیں یا ہر پہ جر لگا دیں بی ایی بی ایی ٹھیک ہے فبی ایی حدیث بعدہو یؤمنون ٹھیک ہو گیا وہ شکریہ ٹھیک ہے بھائی تو اب یہ ہو گیا ایک کام یہ کریں اس لیسن کو پھر آپ لوگ پڑھیں ٹائم زیادہ ہو گیا ہے بہت تو اب ہم یہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اس کو ہم پھر کل مکمل کریں گے اور اس کی ایکسیسائز بھی کل کریں گے دیکھیں کم سے کم میں چاہوں گا یہ کم سے کم گرامر پوچھیں بولنے میں فوکس کریں تھوڑا نحنو لابدہ ان نتکلم بالعربیہ چید انشاءاللہ انا ایدھا نتکلم معاکم و لا تسألونی الاسئلہ کثیرہ بنسبت القواعد طیب لا تسألنی don't ask me کثیر من الاسئلہ بنسبت القواعد گرامر کے قواعد کے آپ زیادہ سوال مت پوچھیں اسئل قلیلا تھوڑا پوچھ لیں جائیے اسئل اسئلنی قلیلا لا تسألنی کثیرا آپ مجھ سے تھوڑا نہ پوچھ لیں لا تسألنی کثیرا طیب لئننا لابدہ ان نرکز نحنو نرکز على التکلم ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم فوکس کریں تکلم کے اوپر فنتکلم لسان العربیہ نعم لسان العربیہ لا تقل لسان لغت العرب لغت العرب نعم لا تقل لسان لسان یکونو عندما انتا تتکلم فلسانوکا فلسانوکا ینتقو جائید فہاذا لسان جب ہم بات کرتے ہیں جو ہمارا مو بولتا ہے ہماری جو زبان بولتی ہے وہ لسان جاتی ہے ونہ ویسے وہ لغت ہے طیب طیب انشاءاللہ طیب انشاءاللہ نعم فنستمرو يوم الغد استمرو يوم الغد فنستمرو انشاءاللہ يوم الغد اقرأو هذا الدرس طیب الاللقاء الاللقاء اقرأو هذا الدرس طیب آپ اس کو لیسن کو پڑھ لیجئے گا وانا انشاءاللہ نلتقی يوم الغد الاللقاء جی 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 اس کا پیڈی اپ کر دیئے میں نے تو بھیج دیا میرے خالب میں گروپ پہ میں نے بھیج دیا ہے ارسلتو الیکم نعم انا ارسلتو کل کا ٹائم ہی یہی ہوگا نعم نعم نفس الوقت سیم ٹائم نفس الوقت الساعة العاشرہ مباشرتن مباشرتن مطلب شارع آپ نے کہا انا ارسلتو ارسلتو میں نے بھیج دیا ہے آپ نے کہا انا ارسلتو اور ہم نے کہا نحنو وصلنا وصلنا آپ نے بولے وصلنا وصلنا ہم نے ہمیں پا لیا we have received وصلنا وصلنا الینا وصل الینا یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ لوگ غدن یوم الخمیس غدن یوم الخمیس نعم یوم الخمیس فنبدأ درسنا الساعة العاشرہ تی مباشرتن مباشرہ یعنی شارع جید رحبی اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلاقیم السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم نعم سلام علیکم